بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدہ تاہنہ حضرت خطیجہ تنکبرہ کا نام سنتے ہی ہمارے ذہنوں میں پیارے آقا علیہ السلام کی غم بسار شریک حیات آ جاتی ہیں یہ وہ باہمت خاتم ہیں جنہوں نے اسلام کی ابتدائی پرفتن دور میں دین کی آبیاری کے لیے اپنے محترم شہر کے ساتھ ہمان جہت کا وشے فرمائیں جس کا سمرہ ہمیں دنیا میں مسلمانوں کی قسرت کی صورت میں نظر آتا ہے مالی معاونت ہو یا انوشنا سکو حضرت خطیجہ ہر معاملے میں آگے نظر آتی ہے آپ نہایت ذہین خود اعتماد اور ماہر تاجرہ تھی تجارت کا پیشہ آپ کو والد سے وراست میں ملا تھا وہ بہت بڑے تاجر تھے بکے کے بڑے بڑے روانسہ آپ سے نکاح کے خواہش مند تھے لیکن آپ نے تاجدار رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاکیزہ اور صاف کی وجہ سے منتخف فرمایا آپ کی پہلے دو شادیاں ہو چکی تھی اور سابتا شہروں سے آپ کی اولادی بھی تھی حضرت خطیجہ تالکبرہ رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی رفیقہ حیات ہیں آپ کی ولادت با سعادت آم الفیز سے پندرہ سال پہلے ہوئے آپ کے والد کا نام خویلت اور والدہ کا نام فاطمہ تھا آپ کے کنیت ام القاسم اور ام ہند ہے جبکہ انقابات، القبرہ، طاہرہ اور سیدت قریش ہیں یوں تو آپ کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں لیکن نمائع وصف یہ ہے کہ آپ اپنے محترم شہر کی ہر خوشی اور رنج و غم میں شریک رہنے والی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اینان نبوت فرمایا تو آپ بغیر کسی توقف کے امان لے آئیں آپ علیہ السلام کی ہر قدم پر ہر مقام پر بھرپور مدد فرمائیں تبلیغ دین کی راہ میں جب بھی سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا آپ کی تنسیب کی گئی تو خدیجہ تلقبرہ رضی اللہ عنہ ہی آپ کی دلجوئی فرمایا کرتی آپ کی تسکین قلب کا باعث بنتی آپ کا ہر ممکن اکرام فرماتی جس سے آپ علیہ السلام کا ہم دور دور آپ کے انعصاف کا اندازہ اس باقی سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب پہلی مرتبہ غارہ ہرہ میں پیارے آقا علیہ السلام نے حضرت جبریل امین کو ملاحظہ فرمایا اور مقرب فرشتی نے آپ سے ہم کلامی کا شرف حاصل گیا تو آپ پر شدید استراب کی کیفیت تاریخ ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کے چہرہ انبر کو دیکھتے ہی بے جین ہوتی ہیں انہیں آپ کے روحے منور پر استراب کی لگینیں صاف نظر آتی ہیں وہ بالقراری کے عالم میں آگے بڑھ کر قریب آ جاتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے ہیں کہ مجھے اڑا دو مجھے اڑا دو آپ کی جانسار رفیقہ حیات آپ کے لیٹ جانے پر آپ کو کمبل سے ڈھاب دیتی ہیں تھوڑی دیر بعد جب آپ کی طبیعت سمل جاتی ہے تو آپ اپنے روح مبارک سے کپڑا ہٹاتی ہیں اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو قارہ حرا میں حضرت جبرائیل امین کی آمد اور دبوت کی بشارت کا واقعہ سناتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ خدیجہ میں ایسے واقعات دیکھتا ہوں کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہو گیا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اس وقت بھی آقا کی دل جوئی فرماتے ہیں اور آپ کی زبان مبارک سے ایسی بات سنتے ہی بھی اختیار بولوٹنی ہیں کہ ہرگز نہیں خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوانہ کرے گا آپ عزیزوں اور رشتداروں سے حسن سلوک کرتے ہیں نہ توانت بے قسم اور غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا امید دیتے ہیں مہمانوں کی توازو کرتے ہیں حق کی راہ میں مسائب اٹھاتے ہیں آپ ساندھکل قول ہیں یہ ہی نہیں بلکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آقا نے اسلام کو اپنے چچزان بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہیں تاکہ اس واقعے کے مطالق مزید کچھ دریافت کریں ورقہ بن نوفل عیسائی عالم تھے جو کہ اس واقعہ بہت ضعیف اور نابینا تھے حضرت خدیجہ ان سے کہتی ہے کہ بھائی جان ذرا اپنے بھتیجے کی زبانی ان کے کیفیں سن لیجی ورقہ آقا علیہ السلام سے مخاطر پر کہتے ہیں کہ بھتیجے تو کیا نظر آیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا اور سنا تھا ورقہ سے بیان کر دیا ورقہ غور سے سنتے ہیں اور کچھ دیر تک سوچنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ وہی ناموس اکبر ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا کاش میں آپ کے زمان نبوت میں قوی جوان ہوگا کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو نکالے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے ورقہ کہتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شخص وہ چیز لائے ہو جو آپ لائے ہیں اور اسے دشمنی نہ کی گئی ہو اگر میں نے آپ کا زمانہ پایا تو میں آپ کی پرزول مدد کروں گا مگر ورقہ کچھ دنوں بعد انتقال کر گئے اللہ کی بارگاہ میں بھی سیدہ طاہرہ کا مقام نہایت بلند ہے کہ اس عظیم الشان بارگاہ سے آپ کو یہ تحفہ ملا کہ رب نے خود آپ کو اپنا سلام بھیجا جس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ حضرت جبرائیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدیجہ آپ کے پاس سالن اور کھانے کا ایک برطن نہ رہی ہیں جب وہ لے آئیں تو انہیں ان کے رب اور میری طرف سے سلام کہنیں اور جنت میں انہیں موتی کی ایک محل کی بشارت دینے جس میں نہ شور ہوگا نہ تکلیف ہوگی امام ابن کسیر نے امام سہیلی کے حوالے سے فرمایا کہ انہیں جنت میں قصد یعنی خولدار موتی کے محل کی بشارت اس لیے دی گئی کہ وہ امان لانے میں سب پر سبقت لے گئی اور شور و بل سے پاک مکان کی اس لیے بشارت دی گئی کہ انہوں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند آواز سے گفتگو نہ فرمائی اور آپ کے ساتھ شور و غل اور عیزہ رسانے سے پیش نہ آئیں تھیں سیدہ کا یہ قدار ہم سب خواتین کے لیے مشہ دی رہا ہے کہ ایک بیوی کو اپنے شوہر کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرنا چاہیے جب اللہ کی بارگاہ سے سلام آیا تو حضرت خطیجہ رضی اللہ عنہ نے نہایت احترام اور رب تبارک و تعالی کی شان یہ الفاظ آپ کی فقاحت اور فاہم و دانش پر دنالت کرتے ہیں چونکہ آپ نے انتالہ کے سلام کے جواب میں اس کی خمد بیان کی پھر جب اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا آپ رضی اللہ عنہ کوئی شرم بھی حاصل ہے کہ آپ نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقددہ میں نماز پڑھی حضرت ابو رافع سے مروی ہے کہ نور مجسم نے پیر کے روز صبح کے وقت نماز پڑھی حضرت خطیجہ نے پیر کے دن اس کے آخری حصے میں نماز پڑھی اور حضرت علی نے منگل کو نماز پڑھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر چار خطوط کھیجے اور فرمایا کہ تم جانتے ہو یہ کیا ہے صحابہ اکرام نے عرض کی کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں فرمایا جنتی عورتوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی عورتیں یہ ہیں خطیجہ بنت خویلت فاطمہ بنت محمد آسیہ بنت مزاہم مریم بنت عمران حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے سرکار علیہ السلام کی ازواج میں سے کسی پر اتنی غیرت نہ کی جتنی حضرت خطیجہ پر کی حنا کہ میں انہیں نہیں دیکھا تھا لیکن آقا حضرت خطیجہ کا بہت ذکر فرماتے تھے تاشتاری رسالت اپنی غم گسار زوجہ محترمہ کی وفات کے بعد بھی ان کے سہریوں کے ساتھ حسن سلوک فرماتے ان کا اکرام کرتے کوئی شہن جب آپ کے خدمت اقدس میں پیش کی جاتی تو فرماتے کہ اسے فلا عورت کے پاس لے جاؤ چونکہ وہ خطیجہ کی سہری ہیں اسے فلا عورت کے پاس لے جاؤ کیونکہ وہ خطیجہ سے محبت کرتی تھی بکری زبا فرماتے تو اس کے آزاب کو انہتہ انہتہ کر کے حضرت سیدہ تاہرہ کی سہریوں کی طرف بھیج دیتے حضرت عائشہ فرماتی ہے اس کے میں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیتی کہ گویا حضرت خطیجہ کے سوا دنیا میں کوئی عورت تھی ہی نہیں آپ فرماتے وہ ایسی تھی وہ ایسی تھی اور ان سے میری اولاد ہے حضرت خطیجہ تلقبرا آقا کی رفاقت میں پچیس سال رہیں اس ساری مدد میں سرکار نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا جبکہ عربوں میں خسرت نکاح کا رواش تھا طیبہ تاہرہ نے کوئی ایسا کام نہ کیا تو آپ علیہ السلام کو نہ پسندیدہ ہو سیدہ اپنے محترم شوہر سے نہایت محبت کرتی تھی آپ کا سرکار سے عشق یہ عالم تھا کہ آقا سے منسلک ہر رشتی کا اکرام فرماتی اس کا اندازہ اس ماں کی سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سادیہ تشریف نائیں اور کہہ سالیہ مویشو کے حناک ہونے کا ذکر آقا علیہ السلام سے فرمایا آپ نے اس سلسلے میں حضرت خطیجہ سے ایک بات کی تو انہوں نے حضرت حلیمہ کو چالیس بگ لیا اور ایک اونٹ و فتن پیش دیا ایک مرتبہ مکہ میں جب سخت کہت آیا اور آقا علیہ السلام سے لوگوں کی بدحالی نہ دیکھی جاتی تھی اس وقت بھی سیدہ نے اپنے در دولت کو فقرام اور مساکین کے لئے کھول دیا آقا علیہ السلام نے ہمیشہ اون مومنین حضرت خطیجہ کی محبت کی قدر فرمائی اور ان سے وابستہ رشدو کا اکرام کیا ایک مرتبہ حضرت خطیجہ کی بہن حضرت خانہ میں تھی خویلت تشریف لائیں اور اجازت طلب کی ان کی آواز حضرت خطیجہ سے بہت ملتی تھی تو اس سے آپ کو حضرت خطیجہ کا اجازت طلب کرنا یاد آ گیا آپ نے جرجری لی یوں ہی غزوہ بدر کی موقع پر جب آپ کی صاحب زادی حضرت زینب بن محمد نے اپنے شوہر ابو العاص کو قیس سے چھڑانے کے لئے بطور فدیہ وہار بھیجا جو حضرت خطیجہ نے بوقت شادی انہیں دو فتن دیا تھا تو آقا علیہ السلام کو وہار دیکھ کر رکقت تاری ہو گئی اور ام المومنین حضرت خطیجہ دلکبرہ کی یاد تازہ ہو گئی کئی محرقین کے مطابق حضور پر ناظر ہونے والی آیات کو سب سے پہلے حضرت خطیجہ نے سنا اور آپ نے بغیر کسی دلیل اور سوال کے اسلام قبول فرمایا اور تاریخ کی پہلی مسلمان خاتون بن گئی اور اسلام قبول کرنے والی پہلی شخصیت یہ وہ حاصیت ہے جو آپ کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی آپ جب تک حیات رہیں اپنے خاندانی تعلقات اور دولت کی ذریعے اپنے شہر کی بھرپور مدد کرتی نہیں شعب ابو طالب میں تین سال محصول رہ کر ہر قسم کے مسائب کو برداشت فرمایا آپ کا انتقال دس رمضان مبارک ہوا باوقت و سال آپ کی عمر مبارک تقریباً پیسن برس تھی آپ کی انتقال پر رحمت عالمیان نہایت غمگین تھی جس سال آپ کی وفات ہوئی اسے عامل حزن یعنی غم کا سال قرار دیا گیا آپ کی وفات کی وقت نماز جنازہ مشروع نہیں ہوئی تھی خود نمی کریم علیہ السلام آپ کی قبر مبارک میں اترے آپ مکہ مکرمہ کے قبرستان جنت المعلہ میں مدفون ہیں